موسیقی آئیے ہم اب خداوند کے زندگی بچ کلام کی طرف آتے ہیں انجیل مقدس میں خداوند کے بائبل میں سے پرانیہ دنامہ کی کتاب واض کی اس کے چپٹر نمبر 11 ورس نمبر 1 میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا سات کو بلکہ آٹھ کو حصہ دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی خداوند کے کلام پڑے اور اس نے جانا پر اس کی برکات نازل ہو آمین چھے تک پڑنا سوری جب بادل پانی سے برے ہوئے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہو جاتے ہیں اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کارتا نہیں جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈیلا نہ ہونے دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کونسا بار آور ہوگا یا یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومان ہوں گے خدا ان کے کلام پڑھے اور سنیں جانے پر اس کی برکات نازلوں آمین آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے ایکلیز یاو سٹس چیپٹر الیون فرسٹ ون ٹو سکس ہم نے کلام مقدس میں سے حوالہ جو تلاوت کیا ہے ایکلیز یاو سٹس چیپٹر الیون ورس ون ٹو سکس ہم نے تلاوت کی ہے اور آپ کے پاس جو میرے ساتھ ایڈڈ ہیں ورسا پہ میں نے میسیج دیا تھا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا بہت زبردست مضمون ہے ابھی یہ جو ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے آج کا مضمون ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے بہت دنوں کے بعد تو پائے گا what does it mean روٹی تو ایسی چیز ہے کہ جب اس کو آپ ڈالیں گے تو چند گھنٹوں کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن what does it mean کہ بہت دنوں کے بعد تو پائے گا ایم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں خدا کے مساہ کے لئے پاور کے لئے قدرت کے لئے حالیلویہ خدا کا گہرا مساہ یا ٹھائرا ہوا حالیلویہ تیرا زبردست مساہ ہم کو چھوے touch only spirit is each and everyone fill each and everyone with mighty power of holy spirit ہر ایک کو رون قدرت کا تازہ مساہ دے give us the spirit of knowledge and wisdom and understanding کلام کو سمجھنے کی ہمیں حکمت اور دنائی دے یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پالیتے ہیں آمین کتنے ہیں جو اس مضمون کو سمجھتے ہیں what does it mean اپنی روٹی پانی میں ڈال دے تو اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا کیا مطلب اس کا کتنے ہیں جو جانتے ہیں اس کا مفہوم اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ایک mystery ہے یہ میں بھی کئی سالوں سے اس کے پیچھے لگا تھا کھوجی کی طرح اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک Friday question answer کا رکھا ہوا ہے کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں ہوگا آپ پر نہ سوال لکھیں آپ narration box میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا سوال جو ہے 22 تاریخ کو جو ہماری عبادت ہوگی اس سال کو اس کے بعد 29 کو good Friday ہے نہیں ہوگی پھر پانچ تاریخ کو یاد رکھیں پانچ اپریل کو ہماری عبادت ہوگی تو ان چیزوں کو اپنے زیر میں رکھیں اب یہاں پر جب خدا کا بندہ سلمان سلمان بن دود سلمان کا لفظی مطلب کیا ہے سلمان بیٹھا ہوا ہے تُو کیا مزور سے بول کیا مطلب تیرے نام کا کھڑا ہو کے بتا کھڑا ہو کے بتا سلمان خدا کی خدا کا نظیر سلمان سلمان اکلمان سلمان کا انگلیش میں ہم بیٹھ جائے بیٹھے سلمان کہتے ہیں سلمان کا مطلب ہے سلا جو اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں تو ثروہ اور جب تک سلمان بادشاہ کی بادشاہ آت رہی دور سلطنت رہا کوئی جنگ نہیں ہوئی امن امان تھا اور اس کی واس کی جو کتاب ہے یہ سلمان بن دود کی کتاب ہے اور اس کو واس کو ہم کہتے ہیں ایکلیزیاسٹس ہے اور اس کا مطلب کلیسیا یہ ہبری روڈز جو ہیں وہ ہیں کلیسیا یعنی پریچر کلام بتانے والا سنانے والا تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس بات کو کہ اپنی روٹی کاس یور بریڈ ان وارٹر اپنی روٹی کہاں ڈال دے پانی میں ڈال دے کتنوں دنوں کے بات اپائے گا واضری آئی بہت دنوں کے بات اپائے گا تو اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ روٹی تو آپ اگر پانی میں ڈالتے ہیں نارمل وارٹر میں بھی ڈالتے ہیں رات کو صبح اٹھیں گے تو آپ کو روٹی نہیں ملے گی تو پھر بہت دنوں کے بعد انسرٹن پیریڈ ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ کتنی عرصہ یہ بات جو سلیمان کہہ رہا ہے حکمت کی بات کر رہا ہے خدا نے حکمت انسانی زندگی کی وہ صلاح داد قوت ہے جو پردوں کے پیچھے پردوں کے آگے بہت زمانوں کے آگے جا کے دیکھ سکتی ہے تو یہ وہ بات ہے یہ سب کے پاس جو وزرم کی سپرٹ نہیں ہوتی تو اب یہ بات جو سلیمان نے کہی ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے بہت دنوں کے بات تو پائے گا یہ وہ وزرم ہے میں نے کہا بتایا کہ وزرم اس حالت کا نام ہے یا وہ خدا کی صلاح قوت ہے صلاح داد قوت ہے جو بہت آگے تک دیکھ سکتی ہے انٹرنیٹ تک عبدیہ تک دیکھ سکتی ہے مہنگے سال تو دور کی بات ہے تو یہ راز چھپا ہوا ہے اور خدا نے اس راز کو مجھ پر کھولا اور پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو لاس سرمندہ میرا کتنے آسمان ہیں فردوس کہا ہے اور مسیح یسو کہا تین دن رہے یہ سارا سوالات ہیں بہت سارے لوگوں نے پسند کیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بار ساری باتیں سکھی ہیں اور فردوس کہا تھا آسمان کتنے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں یہ کہ سلیمان پر خدا نے یہ راز اور بھید زہر کیا کہ اپنی روٹی کیا کر دے پانی میں ڈال دے تو بہت انہوں کے بعد پائے گا تو خدا نے سلیمان کو حکمت کی روح اتا کی وزڈم اتا کیا اب دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہے نالج اور اس کے اپوزٹ کیا ہے وزڈم پہلے نالج اکوائر کیا جاتا ہے نالج کیسے ہم اکوائر کرتے ہیں بہت ساری کتابیں پڑھنے سے اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے خادموں کے وائز کلام کو میسیجز کو سرمنز کو سننے سے اور سب سے بڑھ کر بائبل کو پڑھنے سے ہمیں نالج ملتا ہے حکمت خدا کے شروع ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آج اس بڑے راز کو جاننے والے ہیں تو یہ اپنے تک نہیں رکھنا جب آپ کو مل گیا تو آپ نے اس کو آگے پنچانا ہے پہلے سمجھنا ہے آپ سب توجہ کے ساتھ سنیں اس کلام کو اگر آپ نوٹ لکھنا چاہتے ہیں ہمالا جاتے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں تاکہ یہ کلام آپ کو یاد رہے تو اب ہم یہاں پر سیکھتی ہیں کہ نالج از ایک کلیکشن آف انفرمیشن اور کیسے کلیٹ کرتے ہیں میں نے آپ سے شیئر کر دیا اور ویسڈم کیا ہے جو نالج خدا نے آپ کو دیا ہے اس نالج کو صحیح جگہ پہ صحیح جگہ پر جیسے ہم کہتے ہیں صحیح بس پہ صحیح سیٹ پہ صحیح پسنجر صحیح جگہ پہ بیٹھنا چاہیے تو ویسڈم جو ہے اس کو اس انفرمیشن کو صحیح جگہ پر بعض دفعہ ہم نہیں بولنا ہوتا جیسے جگہ وہاں ہم بول دلتے ہیں اور جہاں بولنا چاہیے وہاں ہم بولتے نہیں ہیں تو یہ کون کراتا ہے یہ کس کا کام ہے حکمت کا کام اور یہ وہ حکمت ہے جو ہمیں اسمان سے ملتی ہے اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے یکوب تین باب پندرہ سے سترہ آئے تک یکوب تین باب پندرہ سے سترہ آئے تک اگر کوئی والا پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پھر زبانی بول دیتا ہوں یہاں پر دو قسم کی دو قسم کی حکمت ہے ایک زمینی جس کو دنوی حکمت کہتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا ہے جو آج کل کلیسیوں میں ہو رہا ہے مارے خاندانوں میں ہو رہا ہے ایک وہ حکمت ہے جو اسمان سے آتی ہے حیلیلیہ وہ لڑکا میرے ساتھ رہیے گا وہ لڑکا قدو کامت اور قوت اور حکمت میں کیا ہو گیا بڑھتا آ گیا کہ ان کس کی بات ہو رہی ہے کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے زور سے بولیے واضح نہیں آئی خدا منی یسو مسیح کی تو یہ پہلا باپ اس کی باون عیت میں لکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا قدو کامت اور قوت میں اور حکمت میں بڑھتا آ گیا تو اب یہ حکمت میں نے بتایا کہ مارے ذہن کی وہ خدا داز صلاحیت ہے جو کہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی اور خدا نے وافر مقدار میں سلیمان کو نالج بھی بکشا تھا اور حکمت بھی بکشی تھی اب حکمت کیوں بکشی تھی میں چاہوں گا بھائی اسلام اگر آپ نکال سکتے ہیں تو پڑھ دیں یہ حوالہ میں بحقیت سب کوشش کروں گا اگر خود ہی پڑھتا جاؤں سلیمان کو حکمت کیوں ملی فرسٹ کنگ چیپٹر تھری ورس نائن ٹو تھرٹین پہلا سلہ تین تین باپ نو سے تیرہ تک پہلا سلہ تین تین باپ نو سے تیرہ تک اگر مل گیا تو پڑھ دیں بلند بات سے اور کوشش کریں جن کے پاس بائیبل ہے وہ نکال لیں اور پڑھیں سو تُو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لئے سمجھنے والا دل انعائد کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تُو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لئے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لئے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لئے تُو نے اپنے واسطے اکل مندی کی درخواست کی ہے سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا میں نے ایک آقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا بھرپا ہوگا اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تُو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت پیسہ کے بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا آمین تو اب رات کے جبہ ان کا علاقہ ہے جہاں پر سلیمان بادشاہ نے اپنی سلطنت کو قائم کیا بار رات کو سویا باتھا تو خدام دوس پر زہر عبا خدامہ نے کہا مانگ تُو مجھ سے کیا مانگتا ہے واتڈیڈ ہی آسٹ فار وزڈم اور خدا نے کہا کہ تُو نے میرے دل کی بات مانگی ہے تُو نے اپنی عمر کی درازی کے لئے دعا نہیں کی تُو نے دولت کے لئے دعا نہیں کی تُو نے اپنے دشمنوں کے لئے دعا نہیں کی لیکن تُو نے وہ دعا کی جو میری دل کی مرضی کے مطابق ہے میں نے وہ بھی دیا اس کے علاوہ تجھے اور بھی کوش دیا it mean that god works beyond our expectations hallelujah can you clap for jesus can you clap for jesus hallelujah god works beyond our expectations جو تُو نے مانگا وہ میں نے دے دیا ہے لیکن جو تُو نے نہیں مانگا وہ بھی تجھے دوں گا اس لئے کہ تُو نے میری مرضی کے مطابق مانگا ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ حکمت یا wisdom ذہن کی وہ خدا دا صلاحیت ہے جو خدا خاص خاص لوگوں کو دیتا ہے تو ہم یہ کلام یہ بتا رہا ہے خدا نے خود کہا کہ اس سے پہلے نہ کوئی تیری ماند ہوا اور نہ کوئی ہوگا لیکن جکوب پیاء کہتا ہے پڑھ لیے جکوب کا خط پہلا باب اس کی پانچ میاد ہے جیمز ون فائیو تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے تینکیو بیٹا تو آپ نے خدا سلیمان سے کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے کہ جو حکمت میں نے تجھے دی ہے جو وزڈم میں نے تجھے دی ہے تیر تجھ سے نہ پہلے کوئی ایسا ہوا اور نہ تیرے بعد ہوگا لیکن خدا نے یہ مقاشوہ جیمز پر یہ زہر کر دیا یکو پر زہر کر دیا ہالیلویہ اس میں کونڈ کون شامل ہے بھئی ہم سب شامل ہیں ہم سب شامل ہیں کیا لکھا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو کیا کرے مجھ سے مانگے کوئی مانگنے والا تو ہو دینے والا تو موجود ہے ہالیلویہ مجھ سے مانگے جس میں حکمت کی کمی ہو مجھ سے مانگے میں خدا اس سے کیا کرے گا فیاضی کے ساتھ دے گا فیاضی ہالیلویہ ہالیلویہ یہ فضل کا دور ہے خدا مند خدا آج تمام خادموں کو مبشروں کو یہ نعمت دینا چاہتا ہے بشرتے کہ میں اور آپ ہم کوئی بھی کیوں نہ ہوں ایف وی برنے کی ڈیزائر ان آور لائف ایف وی آر سرچنگ فار دس گیفت تو خدا مند خدا مجھے آج آج ہی ہم سب کو جو مانگیں گے خدا ان کو دے گا آپ ساتھ ساتھ سمتے جائیں اور سوال جمع کرتے رہیں جو بھی سوال ہوگا ٹائم ہوا تو آج ہی میں دے دوں گا جواب ان کے نہیں ہوا تو اس کے بعد جو آج جو جواب ہوں گے سوالوں کے وہ آج کے کلام کے مطابق ہوں گے اور اس کے لابہ اگر کوئی ہے تو وہ بات میں باعث تاریخ کو آپ لوگ کے کوئسچن ہوں گے جو مجھے آن لائن سن رہی ہیں آپ لوگ بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر کچھ نیاز سیکھا ہے تو کنجوسی ہم نہ کریں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ بیٹے بیٹے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بات ہم نے پہلے نہیں سیکھی ہم نے فرس ٹائم سیکھی یہ بعض دفعہ ہم آمین آمین کرتے جاتے ہیں یا ہیلیلویا کرتے جاتے ہیں لیکن کیا سیکھا ہے وہ لکھے وہ کمنٹس دیں وہ کسی بھی خادم کے لیے انکرجمنٹ کا وسیلہ ہوتے ہیں تو حوالہ جات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اگر آپ کوئی لکھ سکتا ہے عبید اگر آپ لکھ سکتے حوالہ جات تو آپ ڈالتے جائیں تاکہ یہاں پر بھی حوالہ جات آ جائیں اگر کوئی بہن بھائی لکھ سکتا ہے حوالہ جات کو تو وہ لکھ دیں اور جو ہمارا پرنسپل ٹیکس تھا وہ تھا پہلا با گیارہ با پہلی سے چھے ایزار اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ پہلا سلہ تین تین با نو سے گیارہ تک پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ حکمت صرف سلیمان کا پرانے ایدنامے میں تو یہ کہا گیا نیا ایدنامے میں یہ کہا گیا تو جو آج مانگتے ہیں خدا ان کو بھی حکمت دیتا ہے ہالیلویہ آر یو ہیپی آر یو ہیپی کین یو کلیپ فر جیزس تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دیں روٹی سے مراد کیا ہے پانی سے مراد کیا ہے ڈالنے والا کون ہے تو خدا مند خدا آج یہ سراز کو بھید کو ہم پر آشکارہ کرنے کو جا رہا ہے مقصر یہ کہتا ہوں کہ اپنی دعا میں سے کم کم کچھ وقت میرے لئے دعا کیا کر کہ خدا مند اسی طرح سے گہرے مزامین گہری باتیں کلام کی جو بہت سارے لوگوں کے لئے مشکل ہوتی ہیں اور کلام یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے جی ابرانیو پانچ باب اس کی بارمیت ہیبریو چیپٹر فائیو ورس لیمن اور ٹویلون مال کا ہے وقت کے لحاظ سے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا استاد ہونا چاہیے تھا ٹھوس غزا کھانی چاہیے تھی لیکن تم میں ابھی بھی حاجت ہے کہ دودھ پینے کی فیڈر پہ لگے ہوئے ہو آج خادموں نے فیڈر پہ لگایا ابا کلیسیا کو خدا مند چاہتا کہ آپ فرائڈے کے فرائڈے آئیں خدا کے گہرے مکاشفات کو جاننے کے لئے اگر آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو جمعے کے جمعے آپ آئیں عبادت میں شام کو اور خدا مند اپنے خادمین کو اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لئے اور اپنی گواہی کے لئے کسر سے استعمال کرے گا ہیلیلویہ تو اب خدا مند چاہتا ٹھوس غزا کی وقت کے لحاظے تمہیں کیا کھانا چاہیے تھی ٹھوس غزا ٹھوس غزا سے مراد کیا ہے بائبل کے وہ مکاشفے وہ باتیں جو بہت ڈیپ ہیں جو اکل اور سمجھ سے باہر ہیں سمجھنے سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی شاید ہمیں بعض اوقات بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے بہت دفعہ پڑھنا پڑتا ہے بار بار کلام کی جگالی کرنی پڑتی ہے خواب رویا کے ذریعے خدا کسی نہ کسی وقت ظاہر کر دیتا ہے یا کلام ہی کے وسیلہ سے بڑے مشکل سوالوں کے جواب خدا نے مجھے کلام ہی سے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کلام کو کھا جانے آپ کلام کو کھا جائیں پوری بائبل آپ کے زیر میں ہونی چاہیے تاکہ جب کوئی سوال پوچھے تو فورا آپ کو حوالہ مل جائے تو جاگر ہم کلام پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا تو پڑھنے کی عادت ڈالیں یا ہم نے سیکھا کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے روٹی سے مراد کیا ہے زندگی کا کلام پانی سے مراد ہے امتیں قومیں لوگ ریولیشن کیپٹر سیونٹین ورس ون مکاشفہ سترہ باب اس کی پہلی عید کیا لکھا کسی کو یاد ہے کہ وہ قسمی بہت سارے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے یعنی آشتانی کوپتوں نے بہت سارے لوگوں کو جو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے یا زیلومناٹی ہے اس کی تعلیم ہے ابلیشن نے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر رکھانے پر جیسے مرگی انڈوں پر بیٹھتی ہے ویسے ابلیشن ہمارے خاندانوں پر بیٹھا ہوا ہے ہماری کلیسیاں پر بیٹھا ہوا ہے ہماری زندگیوں پر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں ہم کلیسیاں کے لیے لوگوں کے لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں ہم ان کو خدا کا کلام سنائیں میں نے کیا بتایا روٹی سے مراد کیا ہے خدا کا زندہ کلام اور پانی سے مراد کیا ہے قومیں امتیں دنیا ورڈ یہ لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اب واز کیا کہہ رہا ہے گھر ساتھ رہی ہے بڑی زبردہ سے بات ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد پائے گا تجھے نہیں پتا کہ زمین پر کیا بلا آنے والی ہے تو خداون چاہتا ہے ہم آج ہی سے کلام کا بیج بونا شروع کر دیں یعنی روٹی سے مراد یہ ہے کہ روٹی ہمارے لئے اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ فیزیکل رحم کے ساتھ بھی ہے اور سپیرچل رحم کے ساتھ بھی ہے اور کلام جب تک کسان سے پوچھ کے دیکھیں جب تک وہ بیج نہیں بوتا تو کیا وہ فصل کٹے گا بولیے زور سے آپ کی آواز میرے کانو دا کانی چیز سب بولیں نہیں تو اگر کسان بیج کو کھا جائے تو پھر کیا ہوگا بولیے آپ زور سے بولیں میں گورا کبرستان میں کلام نہیں سنا رہا میں جب در ٹو بے کمیونکیشن ہو اگر کسان بیج کو کھا جائے تو بھائی دعوت کیا ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا حاصل ناج میرے اور آپ کے لئے ہے لیکن بیج کا تعلق کس کے ساتھ ہے قدا کے ساتھ ہے جو کچھ ہم اپنے لئے کھاتے پیتے جو دنیا کی دولت ہے جو ہمارے بچوں کے لئے تعلیم کے لئے سید کے لئے جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے کلام کہتا ہے کہ اس کلام کو اس بیج کو ساتھ کو بھی دے ساتھ سے مراد کیا ہے خدا نیسو مسیح ساتھ کا عدد جو ہے خدا کو زہر کرتا ہے یعنی خدا سلیمان حکمت سے یہ بات اس پر زہر ہوئی اور خدا نے آپ کے خادم پر اس کلام کو آشکارہ کیا اور اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم ساتھ میں کو دیں گے ہالیلویہ تو پھر آٹھ کا دیجٹ پیدا ہوگا کیا کہا میں نے زور سے بولیے جب ہم ساتھ کو ساتھ میں کو دیں گے تو جب ساتھ میں کو دیں گے تو آٹھ ماں ڈیجٹ پیدا ہوگا ہالیلویہ آٹھ ماں کیا ہے لائف آفٹر ڈیتھ ریزریکشن کیامت سمجھے میں آئی بات ہے کینڈ یو کلیف آر جیزس زور در تعلیہ آپ کی حال ہے جو یہ تو خدا مند خدا آئیے چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی ساتھ قدد کس کا ہے خدا ہم یہ سمسی کا کاملیت قدد ہے کاملیت قدد کیسے ملتا ہے چاروں سمتیں باب بٹا رول قدس فور پلس تری از ایکویل ٹو سیمن تو ساتھ کا ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ کا جب ہم ساتھ میں کو شریک کریں گے اپنے کاروبار میں خدا مند یسو مسی کو شریک کریں گے اپنے کاروبار میں یسو کو شامل کریں گے اپنے پیسے کو خدا مند یسو مسی کی بادشاہت کے لئے دیں گے تو پھر آٹھ کا ڈیجٹ پیدا ہوگا یہ بات ہے بڑے عرصے کے بعد تو پائے گا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو بڑے عرصے کی بات ہو رہی ہے خدا مند خدا یہ انسرٹن پیریٹ ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بدیت تک یہ بات ہے سلیمان لے گیا یہ ہے حکمت میں اور آپ گوھر سے سنیے اگر آپ خدا کی بادشاہت میں سلطنت میں بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں پھر نبے فیصد ہنڈر کے چکر میں نہ رہیں کب ہنڈر پرسنٹ ہوگا پیسہ بینکوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے کلام کہتا ہے میتھیو چیپٹر سکس ورس نائنٹین اور ٹونٹی میتھیو چیپٹر سکس ورس نائنٹین اور ٹونٹی میں کہہ رہا ہے جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیں تو لکھا ہے کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو یا کیڑا خراب کرتا ہے یا چور نہ کب لگاتا ہے یا زنگ لگ جاتا ہے اس کو بلکہ کیا کرو اپنا مال زور سے بولیے اسمان پر جمع کرو بولتے نہیں آپ لو تھنڈے لوگ ہو میں کہتا ہوں زور سے بولے جوش کے ساتھ بولے ایکٹیو ہو کے بولے تو ہم اسمان پر جمع کرنے کی بجائے زیادہ تر جو ہے بینکوں میں جمع کرنے ہیں پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی ایسا قانون آجے کہ جو بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے اس پیسے کو ضرورت ہے حکومت کو کیا کرو گے بھر تو اگر آپ خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں تو بیچ کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر میری بیس ہزار سیلری ہے تو میرا دسمہ اس ساتھ بیچ کتنا بنتا ہے دو ہزار اور ہمارے جو ٹریجرار ہیں آپ ان سے پوچھ لیں میں منتلی دو ہزار میری سنخواہ نہیں ریٹائر ہوں میری جو ہے وہ آتی ہے پینشن آتی ہے تو پینشن بیس ہزار ہے اس میں سے دو ہزار ہر مہینے لگا تار نکاک دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑے گی ارے بھئی میں اگر تھارہ ہزار سے پوری نہیں پڑے گی دو ہزار یسو کا بیچ کھانے سے میں پوری پرچے گی بعض لوگ اس لیے بھی ڈڑتے ہیں کہ ہماری سیلریز زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ خدا کو دینا پڑے گا تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے روٹی آپ کے لیے ہے ضرورتیں آپ کے لیے ہیں جو ان کا باپ کو ملتی ہے آپ ورکاوٹ کریں اور خدا کا حصہ بیچ کو لگ کر کے رکھ دیں آج پکی بات آپ نے دل پر لکھ لیں کہ بیچ کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ بیچ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو اس درخت کی مانند ہوں گے اب یہ آپ نے پڑا ہے کہ جو شمال کی طرف گرتا ہے تو شمال ہی کی طرف پڑا رہتا ہے اگر جنوب کی طرف گرتا ہے تو جنوب ہی کی طرف پڑا رہتا ہے پھر یہ ہماری حالت ہوگی اگر ہم بیچ کھا رہے ہیں تو یہ ہماری حالت ہوگی میں ابھی ڈر جا تھا خدا کے کلام کو سن کر سی کر تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے بعض اوقات جو ہیڈ ہیں وہ یہ سوچتی ہے کہ میں دائیہ کی دے رہا ہوں بیچ بو رہا ہوں تو باقی بچے جو کمارے ہیں ان کو چھوڑ دو نہیں باپ نے بیٹے کا حساب نہیں دینا بیٹی نے ماں کا حساب نہیں دینا ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے مجھے نہیں علم کہ آپ بیچ کو کھا رہے ہیں یا بیچ کو بیچ کائی کے لیے ہوتا ہے بونے کے لیے بیچ کائی کے لیے ہوتا ہے اگلی فصل کے لیے ہوتا ہے اگلی فصل کے لیے اگر آج ہم بوئیں گے تو کل فصل بھی کٹیں گے پریشانیہ ختم ہوں گی مسئلہ مسائل ختم ہوں گی بیماریاں ختم ہوں گی دو قدرد ختم ہوگا سب سے بڑھ کر اسمان پر ہمیں جگہ ملے گی مرکز دس باب میں آپ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں وہ بھاگتا ہوا یسو کے پاس آیا تو اس نے ایک سوال کیا تھا کیا سوال کیا تھا آئے خدا میں کیا کروں کہ میشہ کی زندگی کا وارث بنوں خدا نے یہی سب کو اس کو سکھایا لکھا کہ وہ اداس ہو کے چلا گیا کیونکہ بڑا مال دا آج لوگ جہاں نائنٹی پرسنٹ کے چکر ہنڈڑ پرسنٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں خدا میں چاہتا ہے کہ آج سے بیج بونا شروع کریں یقین جانیں مائنڈ مائی ورڈز ملکائی چپٹر تھری ورس ایٹو الیون ملاکی تین باپ آٹھ سے گیارہ تک ہے کہ تمہارے پاس سے جب تم بیج بوگے تو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی ہیلیلویہ کینڈ یو کلیفر جیزس ہیلیلویہ آج کا کلام ہمیں دولت امند کرنے والا ہے سلمان کرنٹس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنی غربت میں سخاوت میں حد سے بڑھ گئے اپنی غربت میں سخاوت میں حد سے بڑھ گئے ہم غریب ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ کام ہوتا تو ہم بیجی نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی غربت میں سخاوت سے حد سے زیادہ بڑھ گئے پتہ نہیں کیسے دیتے ہوں گے وہ لوگ جب کوریا میں بیداری آئی لوگوں نے اپنا سب کچھ دے دیا ایک خاتون تھی وہ رو رہی تھی اس کے پاس آخری ایک کولہ بچا تھا کپ بچا تھا اس نے وہ لاسٹرہ ہی وہ بھی خدا کی خدمت میں دے دیا اب رو رہی ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے میں کیا خدا مند کو دوں بیج ہمارے لئے نہیں ہے آج یہ بات پلے باندھ لیں کیا آپ بیچ کوٹ کھا رہے ہیں شاید آپ سوچتے ہوں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو خدا نزا ہمیں ساری برکتے دی ہیں ارے بھئی یہ برکتے تو غیر قوموں کو بھی دی ہیں میں یہ سے ہٹ کر آپ کو ناک سپیرچل ریم میں لے کے جا رہا ہوں روحوں کے ایریا میں لے کے جا رہا ہوں حالیلویہ میں زبردست مسائل سبتہ مجھ پر ٹھہرہا ہوا ہے آپ آج کے کلام کے بعد وہ کچھ بڑھنے والے جو آپ نے سپنوں میں نہیں سوچا حالیلویہ ہم یہ نہ سوچیں میری سیلری زیادہ تو میرا زیادہ بیج نکلے گا یا میں تو بیج بور رہا ہوں نا میری بیٹی جا بیٹا کیوں بھوئے ہم نے لازٹ ٹائم ماری ٹریجرر بائی لالی نے خدمت کے حوالے سے بتایا تھا ابھی ہم جو پروگرام چلا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے یہ چرچ کے لئے بھی پے کرنا پڑتا ہے اور فیول جو لاتے ہیں اس کے لئے پے کرنا بہت اخراجات ہیں تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ اس کے لئے جو آری ہے براڈکاسٹنگ ہو رہی ہے کونسا ہے فلم ہو رہا کمپنی ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور ساڑھے چھے زر پر مند ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں اور ٹوٹرل جو کتنے سال کے ہوگے ساڑھے چھے کو ملٹیپلائی کر لیں سیمٹی ایٹ تھاؤزن اور لاکھوں سے خساب سے جی اس چرچ کا ہمیں دینا پڑتا ہے سلانہ ہمیں کوئی بار سے ایٹ نہیں آتی تو میں صرف آج آپ سے یہ شیئر کیا ہے کہ اپنا بیچ کیا کرو بوئے بیچ کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے بیچ کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے جب ہم بیچ بوتے ہیں پھر آٹھ کا جیٹر پیدا ہوتا ہے دنیا کی دولت سے دوست پیدا کرو جا وہ جاتی رہے تو تمہیں اسمانی مقاموں میں جگہ ملے لوکہ سولہ باب نو سے تیرہ تک گاسپل آف لوک چیپٹر سکسٹین ورس نائنٹین ٹو تھرٹین اس نرازتی کی دولت سے یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی میں کسی موقع پر آپ سے کھولوں گا اس کے راز کو کہ نرازتی کی دولت سے دوست پیدا کرو یہ دنیا کی دولت کو نرازتی دولت کہا گیا ہے کیسے کہا گیا وہ نیکس ٹیپ میں آپ کو آپ نے میسج میں بتاؤں گا تو یہ دولت جو خدا نے ہمیں دی ہے بعض کہتے ہیں ہم تو بڑی نکی کے ساتھ تنخواہ کماتے ہیں ہمارا تو پیزہ درست ہے صحیح ہے اس کے لئے ڈیٹرونومی چپٹر ایٹ ہے ورس سیمنٹین پڑھ لیں استشنا آٹھ باب سترہ آیت کو آپ پڑھ لیں دینے کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہی جو قوت دیتا ہوں تمہیں کمانے کے لئے اگر اب حالا مل جائے تو پڑھ دیجئے نہیں بھائی کیا ہو گیا آپ فرسینہ نہیں ٹکال لیں جلدی پڑھا کرو جو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے بلکہ تو خدا اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کے لئے قوت اس لئے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے ہم کہتے ہیں ہم تو یہ پیسہ جو ہے جو ہم کمارے دنیا کی دولت اس کا تعلق دنیا کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت سے لگ کر نہ خدا سے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو یہ میں کھل کے مضمون بیان کروں گا جب میں اس کو پر آؤں گا تو تو اس دولت کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیک کمائی ہم تو وہ نہیں کرتے تو چوری نہیں کرتے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے اور بڑی صاف نیئے سے کمارے ہیں اس کو نراستی کی دولت کہا گیا اور خدا ہمیں قوت دیتا ہے اگر خدا میں سانس لے لے تو کیا کریں گے پھر وہیں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ بینکوں میں مفہوظ کرنے کے لیے نہیں ہے میں نے اگر پہلے حوالہ بتایا تھا وہاں کیڑا لگ سکتا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے خرچ ہو سکتا ہے خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس کلام کو جب ہم خدا مند یسو مسیح کی بادشاہت کے لیے بوئیں گے تو پھر آٹھ کا ڈجٹ پیدا ہوگا آٹھ کا ڈجٹ کیا ہے لائف آفٹر ڈیتھ ہمیں اسمانی مقاموں میں جگہ ملے گی پھر آٹھ کا ڈجٹ پیدا ہوگا ہمیں اسمانی مقاموں میں جگہ ملے گی ہم نے خدا کی بادشاہت کے لیے بونا ہے دیکھیں کہ ہم ہم دائیہ کی کہاں دے رہے ہیں کیا ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے پوڑ تو چیری میں تو خرچ نہیں ہو رہا ہم اپنے پیسے کے مختار ہیں ہم وہاں دیں جہاں واقعہ ہی ضرورت ہے اگر آج تک ماری خدمت رکی ہوئی ہے بیج نہیں بورے تو ہم اس درخت کی مانند ہیں جو شمال کو گرتا ہے شمالی کو پڑھا رہے گا اگر جنوب کی طرف گرتا ہے تو جنوب بھی کی طرف پڑھا گا ایک ہی حالت رہے گی دیرے وال بھی نو چینج اور آگے لکھا ہے پانچ کی چھٹی آیت میں کہ جو بادلوں کا رخ دیکھتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا ہے اور پھر جو یہ سوچتا ہے کہ میں صبح کو بھوں یا شام کو بھوں تو خدا کہتا ہے صبح کو بھی بھوں شام کو بھی بھوں تجھے نہیں پتا زمین پہ کیا آفت آ جائے گی ہمیں نہیں پتا ہم گھر پہنچ پائیں گے جو نہ پہنچ پائیں گے تو آج کے بعد میک اپ یور مائنڈ تو سو دی سیڈ ناٹ سفٹی پرسن ناٹ تھرٹی پرسن ناٹ سکسٹی پرسن بٹ ہنڈرڈ پرسن زور سے بولیے ہنڈرڈ پرسن ہم نے خدا کو دینا ہے پھر دیکھیں کہ خدا مند خدا ہمارے گروہ کو کیسے اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا ہے ہیلیلویہ تو یہ سوچتے رہے ہیں اگر ہم کہ بڑا چرچ ہوگا تو پھر ہی ہم کلام سنائیں گے بڑی کلیسیہ ہوگی تو پھر ہی ہم کام کریں گے بڑا چرچ مل جائے گا یہ اس کا مطلب ہے بڑا چرچ بنے گا تو پھر ہی ہم کلام سنائیں گے ہماری اچھی ویڈیو بن جائے ہم باہر بیج دیں تو پھر ہی ہم کلام سنائیں گے نو نو نیور صبح کو بھی بول اور شام کو بھو ہوا کا رکھ نہ دیکھ آپ اپنی پریشانیوں کی طرف نہ دیکھیں آپ اپنی اُلدینوں کی طرف نہ دیکھیں آپ ایمان کے ساتھ بھونا شروع کریں جب آپ ایمان کے ساتھ بھوئیں گے ہو ہالیلویہ پریز گاڈ جہو پرے کی خدا من خدا آپ کو برکتو بے برکتے دے گا ہالیلویہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہالیلویہ چاہتے ہوگا جسی مجھے ہالیلویہ 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 ہالیلویہ